اسلام علیکم سال سے کچھ دن اوپر ہو چکے ہیں ریجین چینج ہوئے بھی پچھلے ایک سال کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح کرپ لوگوں نے اپنی کرپشن بچانے کے لیے اپنی پاور بچانے کے لیے اپنا کنٹرول بچانے کے لیے ہر قسم کے حد کنڈے عزمائے سب سے پہلے تو جی بات کرتے ہیں کہ کیوں عمران خان صاحب کو نکالا گیا عمران خان صاحب کو اس لیے نکالا گیا کیونکہ وہ جسٹس چاہتے تھے وہ انصاف چاہتے تھے وہ چاہتے تھے ملک ترقی کرے وہ چاہتے تھے اس ملک کا ایک غریب آدمی پڑھ لکھ کے اپنے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے کچھ لوگوں کو یہ چیزیں پسند نہیں تھی ان کو پسند اس لیے نہیں تھی کیونکہ جب آپ پڑھ لکھ جاتے ہیں جب آپ سوچنا شروع کر جاتے ہیں جب آپ ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتے ہیں تو پاورفل لوگوں کی پاور آپ کے اوپر سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے ان کی گرفت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ یہ لوگ نہیں چاہتے تھے اس لیے انہوں نے خان صاحب کو پڑے ہی ایک عجیب قسم کے طریقے سے ہٹایا جو پہلے تو لگا کہ ایک غیر ملکی سازش ہے لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ یہ چیز سامنے آئی کہ وہ ایکشلی غیر ملکی سازش نہیں تھی کسی غیر ملک میں بیٹھ کے اپنوں نے ہی سازش کی تھی کچھ اپنوں نے جنہوں نے اس ملک کے ساتھ وفاداری کی قسم تو ضرور اٹھائی تھی اور اہد بھی کیا تھا پر وہ قسم اور اہد شاید انہوں نے ڈاؤن ڈا لائن کہیں چھوڑ دیا برحال اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح اس ملک کی ایک اسی فیصد عوام کو ایک تو ان کے چوز کیے ہوئے پرائم منسٹر سے ان کے منڈیٹ سے لائے گئے ایک وزیر آزم کو ہٹا دیا گیا سیکنڈ جب وہ وزیر آزم باہر نکلتا ہے جب وہ لوگوں کو لے کے نکلتا ہے تو پچیس میہ کا ایک واقعہ ہوتا ہے اس شہر کے اندر جہاں پر پروٹیسٹ کرنا ہر شخص کا ازادی کا ان کو ایک حق ہے ہر شخص کو یہ ازادی ہے کہ وہ اپنے آواز اٹھا سکے لیکن پی ٹی آئی کے لیے عمران کان کے لیے راستے بند کرنا شروع کر دیئے گئے پچیس میہ کو اگر خان صاحب چاہتے اور خان صاحب اگر ان جیسے ہوتے تو شاید خان صاحب بھی بڑی توڑ پھوڑ کرواتے ہیں اور کئی لوگ مارے جاتے ہیں لیکن خان صاحب ایک بہتی جہاں دیدہ آدمی ہیں اور بڑے ہی پیس فل اور سوف ریولوشن کے اہامی آدمی ہے کیونکہ وہ ایک عام ملنگ آدمی ہے بیسیکلی میں اس کو کہتا ہوں کیونکہ اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف آئے یا اس کو دکھ ہوتا ہے بیسیکلی پچیس میہ کا واقعہ ہوتا ہے خان صاحب پیچھے چلے جاتے ہیں الیکشنز کی ڈیمینڈ کی جاتی ہیں کیونکہ اس دوران اگر آپ دیکھیں ہماری جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے انہوں نے کس طرح اپنے کیسز کو ختم کیا without any trial and tribulations ان کے کیسز ختم کر دیا جاتے ہیں صرف ایک بل پاس کرا کے اس اسمبلی میں جس میں اپوزیشن نہیں ہے first of all یہی بہت بڑا ایک legal issue create ہو جاتا ہے کہ آپ نے وہ بل پاس کیسے کر آئے لیکن let's move forward from there خان صاحب you know long march کا اعلان کر دیتے ہیں long march نکلتی ہے elections کے لیے اور کیا ڈیمینڈ ہے صرف اور صرف ایک ڈیمینڈ یہ جتنی بھی rally 25 میں یا long march ہوا اس کی کیا ڈیمینڈ ہے بھائی election 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 کروائیں کیونکہ ہم سب کو اس ٹائم بھی نظر آرہا تھا آج سے سال پہلے کہ یہ جو incompetent pdm کے گھنڈے بیٹھے ہیں یا جو یہ corrupt power میں لوگ بیٹھے ہیں ان لوگوں سے ملک چلنا نہیں ہے first of all کیونکہ یہ تو لون لے کے لون میں سے چار پیسے جیب میں ڈال کے اور عمام کو چونہ لگانے والے لوگ تھے تو انہوں نے ملک کہاں سے چلانا تھا تو برحال demand کرتے رہے ہم election اس کے بعد خان صاحب کے قاتلانہ حملہ ہوتا ہے آج تک اس کی کوئی FIR نہیں کٹی ہم نے عرش شہید بھائی کو کھویا آج تک اس کا کوئی result نہیں آیا بلکہ all and all خان صاحب کے اوپر ایک سو کچھ پرچے ہو چکے ہیں اب تک جو کہ ایک بھونڈا مزاق نظر آتا ہے صاف نظر آتا ہے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ بس دو نمبر قسم کے پرچے دیتے جائیں اور وہی ہو رہا ہے بہرحال اس سال کی completion پہ بہت سارے پاکستان نے نقصان اٹھائے ایکانومیلی تو پاکستان کا جو حال ہے وہ تو اللہ ہی معاف کرے کیونکہ بڑے بڑے اچھے شریف لوگ اپنے پیروں پہ آگئے جو لوگ جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو سفید پوش لوگ تھے ان کی سفید پوشی کا بھرم بھی نہیں رکھ پائی ہے حکومت جو ہے اب ایک سال بعد مجھے اس سب میں کیا پوزیٹیف چیز نظر آتی ہے پچیس میں لانگ مارچ خان صاحب کے لاہور میں گھر پہ حملہ اور اسلام آباد میں ان کو قتل کرنے کی پوری جو پلاننگ کی گئی تھی وہ سب اگر آپ دیکھیں تو پڑا ایک نیگٹیف امپیکٹ پڑتا ہے رائی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے کیا سب سے زیادہ پوزیٹیف چیز نظر آئی مجھے اس میں سب سے زیادہ پوزیٹیف نظر آیا ہماری قوم کی ریزیلینس ہماری قوم کا کھڑا ہونا ہماری قوم کا لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ جانا ٹھیک ہے موت کا خوف نکال دیا لوگوں نے آپ سب نے زمان پارک میں دیکھا ہے کہ کیا ہوا کس طرح سٹیٹ مشینری کو یوز کیا گیا تو بینیفٹ کرپٹ پاور ان پاور پیپل لیکن یار ایک ایک لڑکا جو ہے وہاں پہ ایک عورت جو ہے وہاں پہ کھڑی ہوگی ایک بچہ کھڑا ہوگیا وہاں پہ تو that tells you what خان صاحب نے اس قوم کو ایک بھیڑوں کے حجوم سے نکال کے ایک قوم بنانے میں کافی کامیابی حاصل کر لی ہے لیکن یہ سفر ابھی رکا نہیں یہ سفر ابھی جاری ہے اور یہ سفر جاری رہے گا جب تک ہم خان صاحب کا جو خوب ہے جو پاکستان کا ایک ازاد پاکستان کا خوب ہے جو ہمارے قید عظم کا یا جو ہمارے فور فادرز اللہ مائق بال قید عظم لیاقہ علی خان ان لوگوں کا جو خواب تھا جو وہ پاکستان تھا ہم نے وہ پاکستان لے کے آنا ہے next step is election اپنے آپ کو elections کے لیے register کریں اپنے votes check کریں make sure کریں کہ آپ کا vote کس حلقے میں ہے آپ وہ vote دے کے آئیں اور please 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 کسی قسم کی controversy میں نہ پڑھیں کہ یہ بندہ اس کو ticket نہیں ملنا چاہیے تھا یا یہ ہونا چاہیے تھا دیکھیں خان صاحب بھی as a human انہوں نے بھی اپنی mistakes سے سیکھا last year میں انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہے آپ نے بلے کو vote دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے PTI کو vote دینا ہے اس شخص کو vote نہیں دینا ہے انشاءاللہ عزیز once we come back in election جب ہم election میں آئیں گے اور جب ہم یہ election جیتیں گے اس کے بعد اصل کام ہمارا میرا اور آپ کا اصل کام تب شروع ہوگا کیونکہ ہم اگر خان صاحب کا دست بازو نہیں بنیں گے ہم مرشد کے ساتھ نہیں چلیں گے تو وہ بچارہ اکیلا پھر ان کا system کا مقابلہ کرتا کرے گا تو ہم لوگوں نے کوشش یہی کرنی کوشش کرنی ہے میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ till my last breath میں پاکستان کی جو بھی مجھ سے خدمت ہو سکتی ہے میں لازمی کروں گا اور میں آپ سے بھی یہی وعدہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی وعدہ کریں کہ جو چیز پاکستان کی بہتری کے لیے ہے اس کے لیے ہم ہر دم ہر وقت اپنی جان لگائیں گے ہم کام کریں گے اور جس چیز سے پاکستان کو کوئی نقصان ہوتا ہے ہم اس چیز کو خود بھی رکیں گے اور ہم اس کو ایکسپوز بھی کریں گے پاکستان زندہ بھائی